فَإِذَا نُفِخَ فِالصُّرِ فَلَا أَن سَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَالُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درست میں ہم نے بات کی تھی کہ سورة المومنون کی آیات نمبر 101 میں آتا ہے کہ پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہیں رہیں گے اب اس آئے مبارکہ میں میں نے آپ سے تفصیلات ذکر کی تھی کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپسی معاملات کے لیندین کے لیے ایک دوسرے کی طرف جائیں گے کہ جس نے جس کا جو حق دینا ہوگا اسے ادا کرے گا تو رشتوں کی پہچان تو ہوگی پر رشتوں کے اندر وہ جو مراد دی جاتی ہیں وہ معاملہ ختم ہو جائے گا رشتوں کی پہچان ہوگی اس لیے تو ان لوگوں کی طرف جائیں گے جن سے اپنا حق لینا ہے اب آئیے اس سوال کی طرف آتے ہیں جو پچھلے درس میں ہم نے ریس کیا تھا کہ کیا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسب یا پھر سسرالی رشتہ ہے وہ بھی منقطع ہو جائیں گے تو اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا میں اس پر آپ کو دلائل دوں گا اور پہلے بھی دے چکا ہوں حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے غصے ملائے وہ مجھے غصے ملاتی ہے اور جس چیز سے وہ خوش ہو اس سے میں خوش ہوتا ہوں اور قیامت کے دن تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے کٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے یعنی جس کا مجھ سے نسبی رشتہ ہے وہ رشتہ اس دن منقطع نہیں ہوگا اور میرے نکاح کے اور میری سسرال کے یعنی جن کا مجھ سے نکاح سے رشتہ آیا ہے یعنی کہ میری ازواج ان کا رشتہ بھی اس دن منقطع نہیں ہوگا اور جن کا میری ازواج کے وجہ سے میرا سسرالی رشتہ بنا ہے یا میرے ڈیسینڈنٹس میں جن کا مجھ سے سسرالی رشتہ بنا ہے اس کو وہ یہ رشتے اس دن منقطع نہیں ہوں گے اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث 19114 اسی طرح امام حاکم المستدرک میں سے روایت کرتے ہیں جلتین صفحہ 158 پر اور کہتے ہیں کہ حدیث ترجح صحیح کی ہے اور امام زہابی نے بھی اس میں ان کی موافقت کی ہے اور امام بحقی نے اسے سنن القبرہ میں روایت کیا ہے اور انہی ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا یہ سٹیٹمنٹ جو اس روایت میں بھی موجود ہے یہ سٹیٹمنٹ تو بخاری شریف کی روایت ہے حدیث 3714 پھر سنن ابی دعود میں بھی حدیث 2071 سنن الترمیزی میں بھی حدیث 3867 اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث 1998 پھر سنن القبرہ جو امام نسائی کیا اس میں بھی حدیث 8370 کئی کتب حدیث میں یہ جملے موجود ہیں اچھا اب حضرت ابو سعید الخدری والی روایت کی طرح باتیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ان کی قوم کو نفع نہیں پہنچائے گا نہیں نہیں بلکہ میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں ملا ہوا ہے اور اے لوگوں جب تم میرے پاس آگے تو میں خوز پر تمہارا پیش رو ہوں گا ایک شخص کہے گا میں فلا ہوں اور دوسرا کہے گا میں فلا ابن فلا ہوں اور اس کا بھائی کہے گا میں فلا ابن فلا ہوں میں آپ ان سے فرمائیں گے تمہارا نسب میں پہچانتا ہوں لیکن تم نے میرے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی اور تم میرے بعد مرتد ہو گئے مصدر امام احمد میں یہ روایت آتی ہے پھر اس کو حافظ زین نے درجہ حسن کی روایت سندن بیان فرمایا ہے مصدر امام احمد میں حدیث 11,081 آتی ہے مصدر امام حاکم میں بھی آتی ہے تو اس روایت میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے اور ان کے نصب بھی جانتے ہوں گے جو حضور کے پاس حوث کوثر پر آئیں سبحان اللہ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کررم اللہ ہو جھو کو بلائے اور ان سے چپکے چپکے کوئی بات کی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر صفحہ جو ہے نا مسجد النبوی میں جو چبوترہ اصحاب صفحہ کے لئے بنا ہوا تھا اس پر کھڑے ہو گئے اور وہاں پر اپنے چچا حضرت عباس اپنے بھائی حضرت عقیل اور اپنے بیٹے حضرت حسین سے ملے حضرت علی نے ان سے امہ کلسوم جو حضرت علی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے عقد سے جو پیدا ہوئی تھی اور امام حسن اور امام حسین کی سب سے چھوٹی بہم امہ کلسوم ان کا حضرت عمر سے نکاح کرنے کے متعلق انہوں نے آپس پر مشورہ کیا تو حضرت عقیل جو ہیں جو حضرت علی کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں اگری نہیں کرتا اس سے لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مشورہ ٹھیک نہیں ہے اور حضرت عباس سے پھر حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم ان کا یہ مشورہ خیرخواہی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی اور ریزنز ہے اور مجھے حضرت عمر نے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ قیامت کے دن ہر سبب یعنی نکاح کا رشتہ اور نصب کا رشتہ ٹوٹ جائے گا منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور میرے نصب کے پھر حضرت عمر جو ہے وہ مسکرائے اور فرمایا عقیل پر افسوس ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتا ہے میں تو خانواد نبوہ سے اس رشتے کو جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میرا حضور اور ان کی آل سے رشتہ جڑا رہے الموجب القمیر کی روایت ہے حدیث 2633 امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے مصنف عبدالرزاق میں حدیث 10354 کے تحت آتی ہے برحضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیان کرتے ہیں جو حضرت عمر کے صاحب زادے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ میں نے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر سبب اور نصب سبب سے مراد نکاح کا رشتہ اور نصب سے مراد جو لینج کا رشتہ ہوتا ہے یہ سب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے سبب اور میرے نصب کے الموجب القبیر حدیث نمبر 2634 اسی طرح حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنایا فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ہر نکاح کا رشتہ اور ہر نصب کا رشتہ ٹوٹ جائے گا سوائے میرے نکاح اور میرے نصب نہیں ٹوٹنے نہیں منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نکاح اور میرے نصب کے رشتے کے اسے الموجمالکبیر میں روایت کیا حدیث 2635 اور حافظ حیسمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجمالعوسط اور معجمالکبیر میں روایت کیا اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں سوائے الحسن بن سحل کے اور وہ بھی ثقہ درجے کے راوی ہیں مجمعہ الزواہد میں بھی یہ روایت آتی ہے امام حاکم اسے المستدرک میں امام بحقی السنن میں روایت کرتے اسی طرح ابن مخرمہ بیان کرتے کہ حسن ابن حسن نے حضرت مصور ابن مخرمہ کی بیٹی کا اپنے لئے رشتہ مانک حضرت مصور نے کہا کہ حسن بن حسن سے کہنا کہ میں کسی وقت اس کا جواب دوں گا پھر ان کی حضرت حسن سے ملاقات ہوئی حضرت مصور نے اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد کہا کہ مجھے تمہارے نصب کے رشتے اور تمہارے سسرالی رشتے سے کوئی نکاح کا رشتہ یا کوئی نصب کا رشتہ یا کوئی سسرالی رشتہ زیادہ عزیز نہیں ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری شاخ ہے جو چیز اس کو خوش کرے وہ مجھے خوش کرتی ہے جو اسے رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتی ہے اور بے شک قیامت کے دن تمام نصب کے رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نصب اور میری نکاح کے رشتے کے اور بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے اگر تم اس کے اوپر میری بیٹی کو بطور سوکن لاؤگے تو اس سے اس کو رنج ہوگا تو حضرت مصور معذرت کر کے چلے گئے تو الموجب القبیر میں یہ روایت موجود ہے جلد نمبر بیس صفحہ ٹوئی سکس ٹوئی فائف پر حدیث نمبر ٹھرٹی ہے مصند امام احمد میں بھی ہے امام حیثمی نے کہا اس حدیث کی سنت میں ام بکر بنت المصور ہیں اور ان پر نہ کسی نے جراخ کی ہے نہ ان کی کسی نے توسیق کی ہے اس کے باقی راوی جو ہے وہ ان پر توسیق کی گئی ہے وہ ثقہ راوی ہیں مجمع الزوائد جلد نمبر نو صفحہ دوسو تین اور ان تمام حدیث کو حافظ ابن کسیر نے بھی سورہ المومنون کی آیہ نمبر ایک سو ایک کے تحت اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے اس کے لئے اب تفسیر ابن کسیر میں سورہ المومنون آیہ نمبر ایک سو ایک کی تفسیر ملاحظہ کر سکتے اور ان حدیث میں کیونکہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا ذکر آگیا ہے اس لئے میں ایک اور درس آپ کو حضرت فاطمہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں دینا چاہتا ہوں اسپیشلی قیامت سے متعلق ایک روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتی ہے اور اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ روایت موضوع ہے یا ضعیف ہے لیکن وہ روایت موضوع اور ضعیف نہیں ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ثابت کریں گے اور اس کے لئے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق سے استفادہ بھی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ اگلے درس میں دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ